السلام علیکم ویورز سہرشی کوکنگ اینڈ ولوکس میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک نیو ریسپی میں نے بنائے ہیں پیٹی برگر اینڈ نگٹ جو کہ میں نے ایک ہی ریسپی سے بنائے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کے ساتھ اس ریسپی کو لازمی آج شیئر کروں گی اور دیکھیں جی ما شاء اللہ بہت ہی مزیدار سا پیٹی برگر ریڈی ہو رہا ہے تو چل دیں ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میں نے اب لے لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پاو چکن جو کہ بونلس ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر لیا ہے یہاں پر لیا ہے میں نے ایک عدد برگر کا سلائس ہے اس کے کنارے میں نے کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے کنارے نہ بھی کٹنگ کریں اور اب میں اس کو توڑ کر برگر کو اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چوتھائی کالی مرچ ایک چوتھائی لال مرچ کا چمچ اور آدھا ٹی سپون ہے نمک کا اور ایک چوتھائی چمچ ہے سفید مرچ اب میں ان سارے انگریڈینٹس کو ان مسالہ جات کو اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں نے لیا ہے ہافٹی سپون سرکے کا اور ہافٹی سپون ہی سویا سوس کا اور یہاں اب اس کو میں اچھی طرح سے گرینڈ کر لوں گی اس کو چوب کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پھینٹ لیا ہے اور اس ایک کو میں نے ہاف جو ایک ہے میں اس مکسٹر میں ایڈ کروں گی کیونکہ ہم فل ایک اس میں ایڈ نہیں کریں گے اس سے ہمارا جو میٹیریل ہے چکن والا وہ زیادہ پتھلا نہ ہو جائے اب میں نے یہاں پر اس کو چکن کو رکھ سب چیزوں کو مکس کر کے میں نے چوب کر لیا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی بہت ہی باریک سا یہ مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں نے اگین لیا ہے ون ایک اور یہ لیے ہیں میں نے ہومیٹ بریڈ کرمز ہیں جو کہ میں نے بریڈ سلائزیز کی سائیڈ سے کنارے کٹنگ کر کے میں نے خود سے بنائے ہیں اور یہ آپ گھر پر بنائیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں یہاں پر میں نے ہاتھوں کو اچھی طرح سے گریز کر کے میں نے بڑا سا پیٹی برگر ریڈی کر لیا ہے یہاں پر میں نے اس چکن والے پیٹی برگر کو پہلے میں ایک میں اچھی طرح سے اس کو ڈیپ کروں گی اور پھر میں اس کو دوبارہ سے بریڈ کرمز اس کے اوپر اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے بھی اور دونوں سائیڈ سچنج کر کے میں اس کے اوپر لگا لوں گے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا پیٹی برگر ریڈی ہونے والا ہے ہمارے پاس اب یہاں پر میں نے آئل گرم پہلے سے کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور میڈیم سی فلیم کے اوپر میں اس فرائی پین میں اس کو ایڈ کروں گی اور ہلکی سی آنچ پر اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار سا پیٹی برگر ریڈی ہو رہا ہے اور برائی مہربانی جو میرے چینل پر نیو ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی لائک کر دیا کریں یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور یہاں پر ہماری یہ سائیڈ تقریب بند پک چکی ہے اور پانچ منٹ اس کو لگے ہیں ایک سائیڈ ریڈی ہونے میں بہت ہلکی آنچ پر اور میں اب اس کو اس کی سائیڈ چینج کروں گی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لوگ آئی ہے اس کی اور بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے اس دنی دیر میں میں یہاں پر نگٹس ریڈی کر لیتی ہوں یہ میرے نگٹس کا سائیڈ توڑا سا بڑا ہے اور آپ اپنے سائیڈ کے کوڈنگ جیسی مرضی اس کو شیپ دے لیں یہاں پر میں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس کی کوٹنگ کے لیے طریقہ ازمایا ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر برڈ کریمز لگائے ہیں اور میں بعد میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی ایڈ کی کوٹنگ کروں گی اور اس کے بعد دوبارہ سے میں اس کو برڈ کرمز کے اوپر اس کے اوپر برڈ کرمز لگاؤں گی تاکہ اس کی اچھی سی شیپ بن جائے اور زیادہ سے اس کے اوپر کرمز لگ جائیں دیکھیں جی بہت ہی اچھی لکھ آ رہی ہے اس کی اور آپ یہ ریسپی لازمین ٹرائ کریں اب میں اس کو ایڈ جو آئل والے پین میں میں اس کو فرائی ہونے کے لیے ڈال دوں گی لینجی بہت ہی مزیدار سے نگٹس اور پیٹی برگر ریڈی ہو رہے ہیں آپ میری اس ریسپی سے گھر میں ہی پیٹی برگر اور نگٹس ٹرائ کریں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو لازمی لنچ بکس میں ایسی چیز دیا کریں جو کہ ہیلتھی ہوتی ہے اور بچے اس طرح کی چیزیں شوک سے کھاتے ہیں اور یہ کوسٹ ایفیکٹیو بھی ہے زیادہ مہنگا نہیں پڑتا گھر میں اگر آپ ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور آپ گھر میں اس طرح کی چیزیں ساف سترے ہاتھوں سے اور خود ہی اپنے گھر میں جب یہ چیزیں ریڈی کرتے ہیں تو زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتا اور کھانے کا بھی دل کرتا ہے بزاری گندے ہاتھوں والی چیزیں کھانے سے زیادہ پرہیج کیا کریں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں پرائی مہربانی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور جو میرے چینل پر پرانے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے فرنڈز فیملی میں میری ویڈیو کو واش کر کر لازمی شیئر کیا کریں اور اس کو لازمی دوسروں تک شیئر کریں اپنے گروپس میں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اور یہ دیکھیں جی بہت ہی یمی سے نگٹس اور پیٹی برگر ریڈی ہو رہے ہیں اب آپ ایک ہی ریسیپی سے پیٹی برگر اور نگٹس ریڈی کر سکتے ہیں گر میں ہی چند منٹوں میں اور یہاں پر دیکھیں جی میں نے انہی پیٹی برگر کے برگر ریڈی کر لیے ہیں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس یمی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ایکچلی یہ جو بند ہے یہ پیٹی برگر والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی دکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں پیٹی برگر کے لیے دوسرے برگر چاہیے ہوتے ہیں لیکن چونکہ میرے پاس یہی آویلیبل تھے تو میں نے کہا چلیں اسی سے ہی پیٹی برگر ریڈی کر لیے جائیں دیکھیں بہت ہی جوسی اور مزیدار لگ رہے ہیں آپ لازمی ایک دفعہ یہ ریسپی ٹرائی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا خوش و خورم اور حباد رکھیں اور ہمیشہ آپ میں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ